راتے راتے دوستوں کیسے آپ سب دوستوں ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا شواگت ہے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ جلور کیجئے گا دوستوں اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ خوب شارہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو صبح اڑتے ہی ان منتروں کا جاب اوشیہ کریں جیہاں دوستوں جو ویکتی صبح اوڑتے ہی ان منتروں کا جاب کرتا ہے تو وہ بہت ہی جلد مالا مال بھی ہو جاتا ہے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اوشی کے بھارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستوں اس جیون میں ہر کوئی ویکتی جو ہے شفن ہونا چاہتا ہے ہر ویکتی کا شپنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس خوب سارا پیسہ ہو خوب جو وہ امیر بنے اس کے گھر میں سکھ سمردی اور جو ہے سارے جو جیون کے سکھ ہوتے ہیں وہ ان کو پرابت کر رہے ہیں اس کے لیے دوستوں ہر ویکتی کڑی محنت بھی کرتا ہے لیکن کہیں بار دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ بھاگیا اگر ہمارا کمجور ہو اگر کشمت ہمارا اشارت نہیں دے رہی ہو تو بہت ہی کڑی محنت کرنے کے بعد بھی ہمیں جو ہیں سفلتا نہیں مل پاتی ہے یہاں دوستوں بہت کڑی محنت کرنے کے باوجود بھی اس مکان پر جو ہے ویکتی نہیں پہنچ پاتا ہے پر کچھ لوگ دوستوں ایسے ہوتے ہیں یہ جو ہم سب ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینہ مانگے ہی سب کچھ انہیں مل جاتا ہے کہیں بار ایسا ہوتا ہے کہ بینہ محنت کیے ہوئے بھی وہ انسان سفلتا کو اچھایا چونے لگتا ہے پر دوستوں ایک بات چیان دکھیں کہ بینہ محنت کے آپ جو ہے سفل نہیں ہو سکتے آپ کو محنت تو دوستوں دن رات کرنے ہی ہوگی اگر آپ اپنے سپنے پر پہنچنا چاہتے ہو آپ کو اپنے منجل تک پہنچنا چاہتے ہو تو دوستوں آپ کو اپنی محنت جو ہے دن رات کرنے چاہیے اور محنت کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ سانسٹروں میں بتائے گئے کچھ اپائی کر لیتے ہیں تو دوستوں اپنی اس محنت کا آپ کو ڈبل فائدہ بھی ملنے لگ جاتا ہے دوستوں ایسے میں لوگ آج کے ٹائم میں نوکریہ بہت ہی کم ہو گئی ہیں اور لوگوں کی شنگیاں چاہتا لاکوششوں کے باوجود بھی انہیں منمطابق کام جو ہے نہیں مل پاتا ہے اس سے ادکتر لوگ پریشان ہو کر ڈپریشن کا سکار ہو جاتے ہیں تو دوستوں اس لئے آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی جندگی میں شفلتہ پرابط کرنا چاہتے ہیں دوستوں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر کام میں شفل ہو آپ کی ہر جگہ سپلتہ پرابط ہو تو دوستوں صبح اڑتے ہی آپ کو یہ کاموشے ہی کرنا چاہیے جی ہاں دوستوں یہ تو ہم بڑے بجرگوں سے بھی سنتے آتے ہیں اور سن رہے بھی ہوں گے کہ اگر دن کی شروعات صبح ہو تو پورے دن ویکتی کو صبح فل پرابط ہوتا رہتا ہے یہ تو دوستوں ہم سبھی لوگ سنتے ہیں یا اگر ویکتی کا صبح جو ہے صبح کا سمیں اٹھتے ہی وہ اچھا نکلے تو پورے دن اس کا اچھے سے کجر جاتا ہے اسی لئے سانسٹروں میں صبح کو صبح بنانے کے لئے کہیں سارے اپائے یادنا اور شاننا اور منطر جو ہے بتائے گئی ہیں انہیں اپائیوں میں سے دوستوں ایک منطر کا اوچارت کرنا چاہیے جو آپ کو شفلتہ کی اور آپ کو دے جاتا ہے اگر نیند سے اٹھتے ہی ان منطروں کا جاب کریں گے تو پویشے میں نہ صرف آپ کو صبح فل ملے کی سمبھاؤنا ہی پڑ جاتی ہیں بلکہ دوستوں جیون کی سبھی سمسیاں کا آنت بھی آپ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا دوستوں اس منطر کا چاپ کرنے سے برے سمیں کو دور کرنے کر سکتے ہیں اور جیون کی کیسی بھی کوئی پریشانیاں کیوں نہ ہو ان شبی پریشانیاں کو آپ دور کرتے نظر آئیں گے ان منطروں کے جب سے آپ کا بھاگیا آپ کا شادت دینے لگے گا اور آردک سمسیاں کو بھی آپ کی ختم ہونے لگے گی جی یہاں دوستوں اس منطر کا چاپ جو ہے اگر آپ روز صبح اڑتے ہی کر لیتے ہیں تو آپ کو ہر کام شرف انتہ ملنے لگ جائے گی تو آئیے دوستوں چانتے ہیں کہ سب سے پہلا منطر کونسا ہے تو دوستوں اس میں سب سے پہلا منطر ہے جو وہ کچھ اس پرکار ہے جو ویکتی دوستوں اس منطر کا چاپ کرے گا اس کے گھر میں ہمیشہ سکھ سمرتی اور وہ خود بھی سکھی رہے گا کسی پرکار کا ڈپریشن اس کے اندر نہیں رہے گا اس منطر کے جاپ سے اسے سکھ سمرتی ملنے لگے گی ویکتی کے جتنے بھی رکے ہوئے آٹکے ہوئے کام تھی تو سارے بننے لگیں گے انہیں سکھ کا احساس بھی ہونے لگے گا لیکن اس منطر کو بولنے کا صحیح ٹائم ہے اسے جو ہے دوستوں کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے اس منطر کو دوستوں صبح کے ٹائم بولنے پر آپ کو اس کا فل پرابت ہوگا کچھ دنوں تک لگاتار اگر آپ ایسے کرتے ہیں دوستوں نیم بنا کر صبح اوڑتے ہیں لگاتار اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے سفلتہوس یہی دیکھنے کو ملنے لگے گی اور ایسی دوستوں دوسرا منطر کو جلیس پرکار ہے گرور بھرما گرور بھشنو گرور دیو مہشورائی پرم بھرما تسمی شری گرور نمہ گرور نمہ جہاں دوستوں گرور بھرما گرور بھشنو دوستوں یہ سفلتہ پرابتی کے لیے دوسرا منطر ہے جو ہے آپ اپنے مقام پر اپنے لکسے پر اپنے منزل پر پہنچنے کا یہ دوسرا اپائی ہے منطر ہے اس منطر کا بھی جاب صبح کے وقت ہر روز آپ کو کرنا چاہیے ایک نیم بنا کر آپ کو ہر روز اس منطر کا جاب کرنا چاہیے ویکتی جب اس منطر کا جاب کرتا ہے تو اس کے جریعے وہ گروہوں کا اپنے گروہوں کا نمت کرتا ہے اور ہر شفل ویکتی کے پیچھے جو ہے ایک گروہوں کا ہاتھ آوشیہ ہی ہوتا ہے جیہاں دوستوں ویکتی کی شفلتہ کے پیچھے کسی نے کسی گروہوں کا ہاتھ آوشیہ ہی ہوتا ہے اور اس لئے ہر شبورٹ کر ہمیں انہیں نمان کرنا چاہیے ہر روز اس کا جاب کرنے پر بدلہ بھی پہت چلدہ دیکھنے کے ویکتی کو ملنے لگتا ہے اور ایسی دوستوں اگلا تیسرا منتر ہے جو بھی آپ کو ہر کام میں سکھ سمجھ دی اور آپ کا دچ جو ہے پورا دن اچھا رکھنے کے لئے بھی اچھا منتر ہے دوستوں تیسرا منتر ہے سفلتہ پرابتی کا یہ تیسرا منتر ہے منزل پرابتی کا یہ تیسرا منتر ہے اس منتر کا جاب آپ سبھا اٹھ کر بیستر پری بیٹھے بیٹھے کرنا چاہیے اس منتر کا جاب کرتے سمجھ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کہ آگے کی طرف جوڑ کر اسے کتاب کی طرف کھڑ لیں اور پھر اس منتر کا جاب کریں اس منتر سے دوستوں کیا ہوتا ہے کہ انہیں سبھی دیویدیتوں کو آپ نے درشنوں ہوتے ہیں اور کھلیں ہاتھ کو دیکھ دو اس منتر کا جاب کریں گے تو آپ کو فلاوشیہ ہی پرابت ہوتا ہے روزانے اس منتر کا جاب کرنے سے آپ اپنے جیون میں فرق محسوس کریں گے اور آپ کو سکھ سانتی کی بھی پرابتی ہونے لگے گی تو دوستوں یہ وہ منتر تھے جو آپ کو شفلتہ پرابتی کے لیے تین منترہ جو آوشیہ ہی آپ کو پڑھنے چاہیے دنیا دوستوں اس منتروں کا جاب کرنے سے آپ کو ہر کار میں شفلتہ دکھ دھرت دور ہو جاتے ہیں اور آپ کو شفلتہ جو آوشیہ ہی ملنے لگتی ہیں یعنی آپ کو بھی شفلتہ نہیں مل رہی ہے آپ پریاش کرتے کرتے نیراش ہو چکے ہیں تو دوستوں آج سے ہی ان منتروں کا جاب شروع کر دیں سفلتہ جو ہیں آپ کو قدم سنے لگے گی اور لوگ جو ہیں آپ کو بھولانے آئیں گے جی ہاں دوستوں آپ کو یہ منترہ آوشیہ ہی جاب کرنا چاہیے اب دوستوں یہ منترہ کو جس پرگار ہے جو تلسی جی سے آپ ہر گھر میں دوستوں ہر روز تلسی جی کی پوجار آتنا آوشیہ ہوتی ہے تو روز صبح آپ کو تلسی جی کے سمکس بھی یہ اپائی یہ منترہ آوشیہ ہی جب کرنا چاہیے دوستوں تلسی کے پیڑ کو ہندو دھر میں پوجھنیہ مانا جاتا ہے اور لوگ تلسی کے پیڑ کو اپنے گھر کے آنگل میں بھی لگاتے ہیں تلسی کے پیڑ کو لے کر شاستروں میں کہا گیا ہے کہ جس گھر کے آنگل میں تلسی جی کا پیڑ لگا ہوتا ہے وہ اس گھر میں نکرات مک سکتیاں کبھی بیواز نہیں کرتی ہے اور اس گھر میں کبھی کسی بری سایا کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے لوگ اپنے گھر کے آنگل میں تلسی جی کا پودا ہوشیہ ہی لگایا جاتا ہے تلسی جی کے پیڑ کو بہت پویتر مانا جاتا ہے اس لئے لوگ اس کی پوزہ بھی کرتے ہیں کیونکہ تلسی کے پیڑ کو ماتشنگا دی جاتے ہیں یہ دوستوں یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تلسی جو ہے بھگوان مشتو جی کو بہت بیری ہوتی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں جب بھی پوزہ راجعہ کرتے ہو تلسی جی کے سمکس دوستو جس گھر میں تلسی جی کا پودا ہوگا اس گھر میں پوزہ تواہشیہ ہی روج ہوتی ہے تو تلسی جی کی جب پوزہ کرتے ہیں تو اس سمیہ دوستو آپ کو تلسی جی کے سمکس ایک دیسی جی کا دیپک چلائیں اور جو ہے ایک سوگندی دھوپ باتی آپ کا دیپک چلانا چاہیے دیسی جی کا دیپک چلانا کے بعد آپ کو ہاں جوڑ گئی مانتر کا جاپ کٹنا چاہیے مانتر ہے دوستو اوہ نمو بھاگواتی واشو دیوائی نمہ اوہ نمو بھاگواتی واشو دیوائی نمہ پیش مانتر کا جو جاپ ہے آپ کو روز صبح تلسی جی کے سمکس اوشیہ ہی کرنا چاہیے پھر اپنی شردہ کینو ساتھ تلسی جی کی پرکرمہ کریں اور اس مانتر کا جاپ آپ کرتے رہے جو بھی جاتا ہے روز صبح یہ کام کرتا ہے ان کو ہر شیطر میں سفلتہ رابط ہوتی ہے اور ایسے ہی دوستو بھگوان شیو کو بھی پشن کرنے کا سب سے سرل روپائی ہے دیا دوستو بھگوان نشنو جی کو شیو کو شب سے پشن کرنے کا سرل روپائی ہے پنچاک شریف منتر اوہ نمو شیوائی منتر کا جاپ اگر دوستو آپ اوہ نمو شیوائی منتر کا جاپ کرتے ہیں یا پھر آپ اس کے علاوہ اوہ کو شرشتی کا سار مانا جاتا ہے تو آپ اپنے مانی منتر پورے دن جو ہے اوہ 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 منتر کا جاپ بھی کرتے ہیں تو ابھی آپ کو پر بھگوان شیو کی گھرپا بنی رہتی ہیں بھگوان شیو بہت ہی بھولے ہوتے ہیں ماتر اوہ نام منتر کا جاپ کرنے سے بھی آپ کو ان کی کتبہ اوشے ہی ملنے لگتی ہیں